کیا گیا تھا الگ الگ ویڈیو کیمرہ کے دوارا آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی ایسا پرماند ہے کہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے اور کچھ کیا سوائے دھارہ ایک سو چوالیس کے علنگن کے اور اگر نہیں ہے تو آپ دھارہ ایک سو چوالیس ہم لوگ مان رہے ہیں اس پر آپ کو دو سزا دینیوں سنا کر اس کیس کو ختم کریے اور نہیں تو وہی ہوگا جو عام طور پر کیسز میں ہوتا ہے اور اس کیس میں ہم لوگ نہ تو بیل لیں گے نہ بیل بانڈ بھریں گے تو پھر آج تو انہوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ اس میں 23 فروری کو چارج کیا چارج فریم کیا جائے جو پولیس نے اور چارج لگائے ہیں اس پر چارج فریم کیا جائے کہ نہ کیا جائے اس پر بحث 23 فروری کو ہوگی اور انہوں نے بولا ہے کہ اس میں کیونکہ اس کی کوئی شنکہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بھاگ جائیں گے یا کورٹ میں نہیں آئیں گے اور ہم لوگوں نے انڈرٹیکنگ دی ہے کہ جب کورٹ ہم کو بلائے گا ہم لوگ کورٹ جائیں گے اس لیے ہم لوگوں کو ہماری انڈرٹیکنگ کے آدھار پر چھوڑا جاتا ہے اور 23 فروری کو اس کی ایشی ہوگا دیکھیں دیکھیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سرکار ایک طرح سے جو جو لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں کوئی بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے پروٹیسٹ کے بعد اس کے مین مین لوگوں کے اوپر جانبوجھ کے پولیس اور سرکار دس بارہ مقدمے ٹھوک دیتی ہے جب 26 اگست کو ہم لوگوں نے کوئلہ گھوٹالے کے خلاف پروٹیسٹ کیا تو آج 28 لوگوں کے خلاف سرکار نے ایرے گہرے مقدمے ٹھوک دیے اب کوٹ کے چکر کاٹتے رہی ہے سرکار ایک طرح سے یہ ڈرانا چاہتی ہے کہ آگے سے اگر تم لوگ پروٹیسٹ کروگے تو تمہیں دیکھ لیا جائے گا گینگ ریپ کیس ہوا تو آٹھ یوواؤں کے اوپر جھوٹا ہتیا کاروپ لگا دیا گیا تو دونوں قدموں میں ہم لوگ یہ انسسٹ کریں گے کہ جو جو ہم یہ مانتے ہیں کہ دھارہ 144 کا اولنگن کیا ہم لوگوں نے اور اگر فیوچر میں سرکار اگر دھارہ 144 کا لیکن جو جو جھوٹے مقدمے لگائے ہیں ہم ان کیسز میں بار بار پلیڈ کریں گے کوٹ کے سامنے کہ جن پولیس والوں نے جھوٹے مقدمے لگائے ہیں ان کے اوپر سخت سے سخت کاروائی کی جائے پہلی چیز تو یہ دوسری چیز یہ کہ کوئلہ چوری کر کے لے گئے دو لاکھ کروڑ روپے کا بھاجپا اور کانگریس کے کچھ نیتا اور کچھ ان کے بزنس مین جن لوگوں نے کوئلے کے خلاف آواز اٹھائی آج آپ نے ان کے اوپر تو مقدمہ چلا دیا پردھان منطری جی کو یہ شوبہ دے گا اگر دو چار کوئلہ چوری کرنے والوں کے اوپر بھی مقدمہ چلائیں تو دیش کو تھوڑا سا وشواس ہوگا اس سرکار کے اوپر ہم نے انڈر ٹیکنگ یہ دیئے کوٹ میں ہی انڈر ٹیکنگ دیئے ہم لوگوں نے کہ بھائی جب جب کوٹ ہمیں بلائے گا ہم آئیں گے کیونکہ ہم اس دیش کی نیائے ووستہ کی اجت کرتے ہیں ہم کوٹ کی اجت کرتے ہیں ہم جج صاحب کی اجت کرتے ہیں ہم نے کوئی بیل نہیں دیا کوئی بانڈ نہیں دیا کوئی بانڈ نہیں ہے اور علیکت ہے یہ کوٹ کے آرڈر میں ہی نیت ہے دیکھئے ہم نے کوئی بیل بانڈ نہیں بھرائے 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 فرق یہ ہے ہم نے بولا کہ ہم ایک بالکل law abiding citizen ہیں آپ کو اگر یہ insure کرنا ہے کہ ہم بھاگیں گے نہیں ہم court کی proceedings کے لیے آئیں گے تو اس کے لیے ہمارا کہنا یہ کافی ہے اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو آپ کو یہ بات مان لینی چاہیے اس پر اس پر ہاں ہاں مقدمہ تو چلے گا بیل 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 دینے میں تو آپ کو شورٹی دینی ہوتی ہے پرسنل بانڈ میں بھی آپ کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر ہم نہیں آئے تو ہمارا ایک پیسہ جب تو جائے وغیرہ وغیرہ ہم کوئی چور نہیں ہے ہم کوئی گناہگار نہیں ہے اگر پیسے کی بات نہیں ہے اگر آپ نہیں پیسے ہو سکتا ہے وہ تو آج بھی ہو سکتا ہے بات وہ نہیں آگئے فرق یہ آگیا پیسے کی بات نہیں ہے پیسے کی بات نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کیا اس دیش کی نیایک بیوستہ میں یہ چلے گا کہ بھئی صرف اس لیے کہ جو بلکل law abiding citizens ہیں اس دیش کے ان کو صرف مقدمہ فیس کرنے کے لیے بیل لینی پڑے گی بانڈ برنا پڑے گا یا پھر ان کے assurance پر کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آئیں گے جب خورٹ بولائے گا ہم آئیں گے اور دوسری چیز دوسری چیز یہ ہے کچھ ہزار روپے کی بیل دیکھ لینے کے بعد سنسب میں اور بدان سباؤں میں کوئلے کے لٹے رے بلاتکاری ہتیا کے آروپی بیٹھ جاتے ہیں یہ پولیٹیشنز نے ایک پریکٹس بنا لیے جب ہم بات کرتے ہیں ایک ویکلپک راجنیتی دینے کی تو یہ اس کے لیے ایک سنکیت ہے کہ ہم کسی پرکار کا بانڈ نہیں دیں گے کسی پرکار کی ہم بیل کی اپلیکیشن نہیں کریں گے اگر کوئلے کے خلاف آواز اٹھانا ایک اپراد ہے تو ماننی ہے کورٹ یا سرکار اس معاملے میں جو بھی کریں گے ہم اس کا سمبان کریں گے اگر کوئلے کے خلاف آواز اٹھانا وہ ہے گناہ ہے تو ہم اس کو بگتنے کے لئے تیار ہیں جن لوگوں نے کوئلے کی چوری کی کسی کو ابحفظ کی طرح پیش نہیں کیا گیا ہم لوگوں نے کوئلے ایک منٹ میری بات تو سن لیجئے ہم لوگوں نے کوئلے کے خلاف آواز اٹھائی آج ایک روپی کی طرح اور بھفت کی طرح ہمیں پیش کیا جا رہا ہے اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے سائن کرو کہ اگر آپ نہیں آئے تو دس ہزار روپے جمع کراؤ گے ارے ہم نے چوری کی ہے کوئی ہم نہیں کرائیں گے ہم نے کوئی چوری نہیں کی ہے ہم جیل جانے کے لئے تیار ہیں شکریہ 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 شکریہ